السلام علیکم ناظرین امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے جو جنرل سٹور کا کروبار ہے یہ ایک ایسا کروبار ہے کہ اگر تھوڑی بہت عبادی بھی ہو جہاں پر آپ یہ کروبار وہاں پہ کھول کے بیٹھ جائیں تو آپ کی وہاں پر بھی سیل ہوگی ادھر بھی اس کی ڈیمانڈ ہوگی تو گاؤں تو ایک آپ کہہ لیں کہ منی شہر ہے آج کل پاکستان کے تو وہاں پر تو اس کی ڈیمانڈ ہے ہی ہے بعض گاؤں چھوٹے ہوتے ہیں اب مثال کے طور پر پچیس تیس گھر ہیں اور شہر سے بھی دور ہیں وہاں پہ اگر ایک سے زیادہ سٹور ہوں گے نا پھر تو وہاں پہ کھولنا نہیں چاہیے دکان کیونکہ وہ تقریباً پھر تو آر گھر میں ایک جنرل سٹور کھل جائے گا تو ایسا نہیں ہے تھوڑی سے گھر ہوں تقریباً سو ڈیڑھ سو گھر ہوں اور وہاں پہ دو تین جنرل سٹور ہوں تو پھر جو ہے نا اس کا نظام چل سکتا ہے اب گاؤں کے آبادی کام ہو اور جنرل سٹور زیادہ ہو پھر تو آپ امید نہ رکھیں نا پھر تو آپ ایک سمجھیں کہ بیٹک کھول رہے ہیں تو بیٹک کھولنے کے لیے تو انویسٹ نہیں کرتا بندہ کچھ کروبار کے لیے ہی پیسہ بن کرنا پڑے گا اچھا تو اب اس کا جو سمان ہے وہ ہم کہاں سے خریدیں گے دیکھیں کمپنیوں والے اس میں دہات میں یا گاؤں میں نہیں جاتے بہت کم کمپنیوں والے یعنی کہ کچھ بڑا دہات ہو نا کسبہ ٹائپ تو پھر تو جاتے ہیں لیکن بیس گھر ہیں پچیس گھر ہیں یا پچاس گھر ہیں ایسے جگہوں پہ جو جنرل سٹور ہے وہاں پہ کمپنیوں کی گاڑی نہیں جاتی ہے کوئی نہ کوئی ہولسیلر جاتا ہے مطلب جو اپنا کروبار کر رہے ہیں لوگ ہولسیل کا وہ گاڑی بھر کے کچھ چیزیں اپنے ساتھ رہ کے جاتے ہیں لیکن وہ وہاں پہ دکاندار کو مہنگی پڑتی ہے وہ وہاں سے نہیں لینی چاہیے کیونکہ وہ اپنا خرچے بھی نکالتے ہیں اپنا مارجن بھی رکھتے ہیں تو بیسٹ اس کیلئے یہ ہے کہ آپ شہر جائیں اور وہاں پہ جو بڑے بڑے ہولسیلر بیٹھے ہیں وہاں پہ تین چار ہولسیلر سے ریٹ لے لیں ہر چیز کا اس کے بعد جو ایک سے جس کا ریٹ آپ کو مناسب لگے اس سے خریداری کر لیں یہ میرے خیال میں کہ بیسٹ آئیڈیا ہے کہ آپ جو آپ کی گاؤں میں آتے ہیں وہاں سے خریداری نہ کریں بلکہ آپ خود شہر آئیں گاؤں والوں کا جو خریداری ہوتی ہے وہ تھوڑی ڈیفرنٹ ہوتی ہے جو ہم شہر والے ہیں ہم ڈیلی بیس کے اوپر چیزیں خریدتے ہیں اور زیادہ زیادہ ایک ہفتے کا سٹاک خریدتے ہیں لیکن جو دہات والے ہوتے ہیں وہ زیادہ خریدتے ہیں اور مہینے بعد خریدتے ہیں اس کی وجہ یہ کہ ان کو نہ ٹرنسپورٹ کا خرچہ پڑ جاتا ہے وہ بار بار شہر آئیں گے دکان بند کرنے پڑے گی اور اس طرح قرائے کا حرج ہوگا تو وہ چیز ان کو نہ وہاں پہ مہنگی پڑ جائے گی اچھا تو اس میں ہم نے رکھنا کیا ہے تو یہ جو ہمارا سمان ہے جنرل سٹور کا یا کریانے سٹور کا یہ تو آپ نہ سارا رکھیں کیونکہ وہاں بچے دودھ بھی پییں گے سارے دیاتوں میں گندم اکتے بھی نہیں ہے تو آپ آٹا وغیرہ بھی رکھیں گے چینی بھی مطلب ضرورت ہے پتی ضرورت ہے مطلب مختلف آئٹم ہے جتنے بھی آپ سوچ سکتے ہیں پوری ویڈیو ہم ایک بنائیں گے جنرل سٹور کے سارے آئٹم کی لسٹ ہم تیار کر کے آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اس کو ہم پہلے ٹائٹل میں پھر سب ٹائٹل میں مطلب ساری لسٹ ہوگی انشاءاللہ ایک یہ دو ویڈیو اس کے پر بنیں گی آپ اس سے بھی آئیڈیا لے سکتے ہیں تو چیزیں تو ساری رکھیں اب اس میں مزید ضرورت کی چیزیں کیا ہو سکتی ہیں بھائی گاؤں والوں کے پاس کوئی قصائی کی دکان نہیں ہوتی ہے آپ شہر سے گوشت لے کے ڈیپ فریزر میں اس کو نہ فریز کر سکتے ہیں ایک دفعہ وہ فریز ہو جائے تو خراب نہیں ہوتا اس طرح مرگی آپ زندہ بھی رکھ سکتے ہیں میں نے دیکھا ہے دیاتوں میں میری دوست کی ایک دکان ہے چونکہ میں خود بھی دیاتی آدمی ہوں گاؤں سے تعلق رکھتا ہوں تو وہ بھی جو ہے آپ رکھ سکتے ہیں مرگی زندہ بھی رکھ سکتے ہیں اس کو زبا کرا کے فریز بھی کر سکتے ہیں اچھا کول ڈرنگز آپ رکھ سکتے ہیں پاکستانی سارے اور اس کے علاوہ آپ پیٹرول مٹی کتل یہ ساری چیزیں رکھ سکتے ہیں کیونکہ گاؤں والوں کو اس کی بھی ضرورت پڑتی ہے وہاں پہ جانا پڑتے ہیں شہر ان کو تو اگر آپ ان کا مسئلہ دیات کے اندر ہی حل کر دے تو بھی ٹھیک ہے اچھا اس طرح بچوں کے کھلونے وہ آپ رکھ سکتے ہیں ضرور رکھیں بلکہ کیونکہ گاؤں کے بچوں کے لیے کوئی اس طرح کی جو انٹرٹینمنٹ ہے وہ نہیں ہوتی ہے تو آپ کیا کریں کہ تھوڑے بہت کھلونے بھی رکھ سکتے ہیں اس طرح تھوڑے بہت تھوڑے بہت زیادہ نہیں جو کہ سینڈل وغیرہ ہو گئے ہیں چپلیاں ہو گئی ہیں یہ تھوڑے سے آپ نہ رکھ سکتے ہیں کیونکہ موچی بھی ہر گاؤں میں نہیں ہوتا تو جس کو ارجنٹ ضرورت ہوگی وہ پلاسٹک کے سلپرز آپ سے لے لے گا تو یہ چیزیں نہ ایسی ہیں کہ آپ یہ رکھ سکتے ہیں اور گاؤں کی دکانداری میں یہ چیزیں چلتی ہیں اچھا اب جو گاؤں کی دکانی ہوتی ہیں وہ سائز میں بھی بڑی ہوتی ہیں کہ جو شہر کی دکانیکوں کی قرائے زیادہ ہیں آپ اپنے مطلب زمین آپ کی پاس ہوتی ہے آپ کا جو گھر کی بیٹک ہوتی ہے اس کا جو دروازہ محلے کی طرف کھلے گا آپ وہاں پر بھی یہ چیزیں رکھ سکتے ہیں تو یہ تھوڑا سا آئیڈیا میرے ذہن میں آ رہا تھا تو میں نے کہا آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں اس کی اوپر اگر مزید کسی انفرمیشن کی ضرورت ہو تو آپ ہمیں کمنٹ کر سکتے ہیں کیونکہ ہمارے بہت سارے جو ویورز ہیں وہ خود بھی دکاندار ہیں وہ آپ کو شاید مجھ سے بہتر بھی آئیڈیا دے سکتے ہیں تو تب تک لیے مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ